موسیقی اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مات ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مات ڈالے گی بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی ہندو مسلمہ کو لڑا کے ورنہ اپس میں سیاست مات ڈالے گی اس شیر کے تخلیق کار کا نام ہے اسد بستوی واہی دیکھ لوتا یہ شاعر ہمارے اشٹیس کا جس کو آج تک میں نے حسن و عشق کی باتیں کرتے نہیں دیکھا آج بھی پرے ملکہ ہندوستان کے مشاعرے کی یہ شخص ضرورت بن چکا ہے اسی لئے مجاہد حسن عبی حبیبی اپنے انداز میں یہ کہتا ہے میرے دوستوں کہ میں ہندوستان کے ہائی فائی بلکہ ہائی فائی نہیں بلکہ وائی فائی شاعر تک پہنچتا ہوں اور جنابِ اسد بستوی سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ کے خیالات کے مہموری کے اندر نظم یا گیت یا غزل کے جو بھی شیر انگڑائی لے رہے ہو بڑائے مہربانی آپ اسے سکرین پہ لے آئے تاکہ لوگ اپنے نگاہوں کے کیمرے میں قید کر سکیں زوردار تعلیوں سے استقبار کریں آسد بستوی تیار ہیں آپ سب سرزمینِ نرپت گنج ارریا بیہار کے اچھے لوگوں یقینہ نے اتنی سرد رات میں اتنی تھنڈی رات میں اتنی رات تک بیٹھنا قومی اکجہتی کے اس مشاعرے کو کامیاب بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک میں ہندوستان میں انشاءاللہ ہماری گنگا جمعنی تہذیب کو کوئی خطرہ نہیں ہے بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں عبد الماجد بھائی کو نیردن صاحب کو حارون صاحب کو شاہنواز بھائی کو اور ان کے پوری ٹیم کو جنہوں نے اس عزمشان مشاعرے کا احتمام کیا بہت اچھا سن رہا ہے آپ سلام آپ کی محبتوں کو سلام آپ کی سماعتوں کو چار مصنوں سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں تمہید میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین اللہ نے اس ملک کو قدرتی طور پر ملن کی دھرتی بنایا ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سنگم ہوتا ہو لیکن اللہ نے اس ملک میں گنگا جمنا کو ملایا الہاباد میں کیونکہ بتایا کہ ہماری سرزمین پیار کی سرزمین ہے ملن کی دھرتی ہے اور ظاہر ہے کہ جہاں سچا پیار ہوتا ہے وہاں کبھی کبھی ٹکراؤ بھی ہو جایا کرتا ہے ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو اس ملک میں نفرت پھیلاتے ہیں آپس میں توڑنے کی بات کرتے ہیں لیکن اس ملک کا دانشور طبقہ اس ملک کے زیادہ تر لوگ ہندوستان کی قومی ایک جہتی کے حق میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو سکون ہو شنکر قیموری صاحب نے جہاں سے اپنی بات ختم کی تھی میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں اور چاہتا ہوں جو دعائیں میرے محترم کو ملی تھوڑی سی میرے حصے میں آ جائیں پیش کرتا ہوں مطرح خاص آپ تیار ہوں تو تعلیہ بجا کر مجھے عزازت دیں پیش کرتا ہوں مطرح خاص کیا بات ہے اصد بھائی زندہ بات شکر کے بینہ مشتھان ادھورہ ہے تو اصد کے بینہ ہندوستان ادھورہ ہے آپ گمرائی میں زور دار تعلیوں سے استقبال کریں میمان شاہر کا اور اچھے انداز میں سنیں آپ اے میرے وطن کے باشندوں اب آؤ کچھ ایسا کام کرو اس ملک سے نفرت ختم کرو آپس میں محبت عام کرو شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ رزوان بھائی کی پیش کرتا ہوں آپ کو تعلیہ بجانا ہے چوتھے مصر پر ایک پیغام آج کے نرپتگنج کے مشاعرے سے جائے آپ بتائیں کہ ہم اہلیان بحار امن چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں وہ ماحول بنے جس کا خواب ہمارے پرکوں نے دیکھا تھا اور جس کے لیے جنگ آزادی انگریزوں سے لڑی تھی پیش کرتا ہوں بتائیں آتا کرے بھائی نوازش اے میرے وطن کے باشن دو اب آؤ کچھ ایسا کام کرو اس ملک سے نفرت ختم کرو آپس میں محبت آم کرو جب ایک وطن ہے ہم سب کا پھر آپس میں جھگڑا کیسا ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اور آپ بھی اب رام رام کرو اللہ اللہ کرتے ہیں بہت شکریہ حضرین گرامی بہت اچھا سن رہے ہیں آپ سلام آپ کی سماتوں کو چار مسئلہ اور پڑھنا چاہتا ہوں میں نے چونکہ میرا نمبر بڑا اخیر میں آیا ہے شنکر بھائی یہ تحجد کا وقت ہے اور اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا بات ایک دعا مانگنا چاہتا ہوں اور تمام لوگ کو شریک کرتا ہوں کیا بات پیش کرتا ہوں بتائیں خاص میں لحظہ فرمائے جی آتا ہو سب پھول یہاں مرجھاتے ہیں آئے آئے تُو پیار کی شب نم پیدا کر نم پیدا کر دو ٹوٹے دلوں کو یک کر دے ایسا کوئی مرہم پیدا کر سب پھول یہاں سب پھول یہاں مرجھاتے ہیں تُو پیار کی شب نم پیدا کر دو ٹوٹے دلوں کو یک کر دے ایسا کوئی مرہم پیدا کر اس ملک کے کے دشمن کی عوقات بتانے کی خاتے اس ملک کے 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 دشمن کی عوقات بتانے کی خاتر اشفاق و بھگت سنکھے جیسے جاں باز تو ہر دم پیدا کر واہ بھئی واہ بھا یہ ہے اسد بستوی واہ بھا زندہ بات عرس البلاد شہر ممبئی بہت شکریہ مجھے دعائیں مل نہیں ہیں میرے بڑے کرم فرما بڑے محترم حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب باعثی پورنیا کی مخیامت الرحمان صاحب کی اور تمام لوگ کی حضرین گرامی میرا بھائی تبریز حاشمی یہاں تشریف اکتا ہے تبریز بھائی نے سیمانچل کا درد گایا تھا کہ ہمارے لوگ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور اپنا پیٹ پالتے ہیں لیکن مجاہد بھائی جب بیہار کے لوگوں کو میں جس شہر سے آتا ہوں ممبئی سے ممبئی میں نشانہ بنایا جاتا ہے ان کے روزی روٹی پر لات مارنے کی کوشش کی جاتی ہے انہیں گالیا دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اتربھارتیوں بیہاریوں آپ واپس جاؤ تو میں نے پرے بیہار کی نمائندگی کرتے ہوئے چار مصرے پڑھے تھے میں پیش کرتا ہوں اگر آپ کی نمائندگی ہو آپ کی بات ہو تو تمام لوگ میرے ساتھ شریف ہو جائیں پیش کرتا ہوں کیا بات ہے ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ان کی ہستی مٹا کے رکھ دیں گے ان کی ہستی مٹا کے رکھ دیں گے ان کی ہستی مٹا کے رکھ دیں گے اگلے شیر پر آپ کی تاریوں کی گوچ پہنچے اس نیتہ تک رسول بلاد کے اس نیتہ تک جنہوں نے آپ کو بھگانے کی آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی پیش کرتا ہوں ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ان کی ہستی مٹا کے رکھ دیں گے ہم بیہاری ہے ہم سے مت علجو ہم بیہاری ہے ہم سے مت علجو ورنہ پوری دنیا ہی لاکے رکھ دیں گے بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ نے مکھیہ صاحب کی طرف سے تھوڑا سا نظرانہ آیا ہے مشاعروں میں ریواش تو نہیں ہے لیکن اہلیان بیہار کی محبتیں ہیں اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا وہ آئندہ مشاعرے کا بیانہ ہے بلکل بیانہ ہے اور انشاءاللہ میں نے ایک بات کہی تھی پچھلے مشاعرے میں کہ آپ کسی شاعر کو ایک ایک لاکھ روپیا پیمنٹ کر دو اور ایک ہفتے بعد بھول جائے گا کہ ہمیں نرپت گنج میں کتنا ملا تھا لیکن آپ نے جتنی محبتیں سارے شورا کو دی ہیں یقینا زندگی کے آخری سانس تک کوئی نہیں بھول سکتا سلام آپ قابل مبارک باد ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے چار مصریاں پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک اور دعا مانگنا چاہتا ہوں پیش کرتا ہم تاریخاتا بلکل رکھ دیں گے شنکر قیمودی صاحب نے بڑا تذکرہ کیا گجرات کا احمد آباد کا اس سے قبل بھی تمام مشاعروں نے تذکرہ کیا قومی ایک جہتی کا یہ مشاعرہ ہے ماجد بھائی لیکن چار مصر میں پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے ہندوستان کے ایک سو تیس کروڑ لوگ جو سیکلر ہیں جو اس ملک میں آمنی چاہتے ہیں انصاف چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ مایوس ہیں لیکن آج کے مشاعرے سے ایک پیغام انہیں دینا چاہتا ہوں کی مایوسی نامیدی کفر ہے اللہ اچھا رکھے آپ کو جو نتیجہ پچھلی سال اس سے قبل بیہار الیکشن میں نکلا تھا وہ پوری ہندوستان میں نکلے گا انشاءاللہ دوہزار انیس میں میں چار مصر پڑھتا ہوں آپ جا ست دے ہوں جڑ جائیں پیش کرتا ہوں کل نہ بدلا تو آج بدلے گا کل نہ بدلا تو آج بدلے گا زفرانی میں زاج بدلے گا کل نہ بدلا تو آج بدلے گا زفرانی میں زاج بدلے گا چند دن ہی بچے ہے اس کے بعد چند دن ہی بچے ہے اس کے بعد چند دن ہی بچے ہیں اس کے بعد قاتلوں کا یہ راج بدلے گا واہ بھائی اصد زندہ وار قاتلوں کا یہ راج بدلے کا اصد بھائی کون کہتا ہے آج والا ہوں میں پرانے رواج والا ہوں ایسا ویسا نہ سمجھ مجھ کو قلعے والا ہوں تاج والا ہوں اپنا لہجہ سنبھال لے ورنہ میں بھی کڑوے مجاز والا ہوں بہت شکریہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ حضر نگرہ میں چار مصر پڑھنا چاہتا ہوں جس شیر سے مجاہد بھائی نے مجھے آواز دی میں اس شیر کو پڑھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس شیر کا شایع نشان استقبال ہو ہندوستان کی ایک سو تیس کروڑ آبادی اس میں پنچان بے فیصد لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد رہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں کھانا پینا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس ملک کی گنگا جمعنی تہذیب کو توڑنا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ہماری ایکتہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں میں چار مصر پڑھتا ہوں ماجد بھائی اور ایک پیغام دیتا ہوں یہاں کہ تمام ہندو اور مسلمانوں کو اللہ کہہ کہ آج کے اس مشاہرے سے پیغام پونی دنیا میں جائے پیش کرتا ہوں اگر خاموش اگر خاموش اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی بہت ہشیار رہنا ہے سبھی ہی دوں مسلمان کو بہت ہشیار رہنا ہے سبھی ہی دوں مسلمان کو لڑا کر ورنا آپس میں سیاست مار ڈالے گی سیاست مار ڈالے گی زندہ بہت بہت شکریہ بہت اچھا سن رہے ہیں میں اگر اجازت ہو اسٹیج کی تو دوبارہ پڑھ دوں اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی بہت ہشیار رہنا ہے سبھی ہی دوں مسلمان کو لڑا کر ورنا آپس میں سیاست مار ڈالے گی لڑا کر ورنا آپس میں سیاست مار ڈالے گی اور حادر نگرامی چار مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں میں نے ہمیشہ پورے ہندوستان میں اپنے تمام مسلم بھائیوں سے کہا کہ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے آپ اپنے کردار کے ذریعے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے قریب لائیے اور یہ بتائیے کہ ہماری لڑائی اس ملک میں نہ کبھی غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ تھی نہ ہے اور نہ رہے گی انشاءاللہ ہماری لڑائی اس ملک میں فرقہ پرستی کے خلاف ہے ہماری لڑائی اس ملک میں بے روزگاری کے خلاف ہے ہماری لڑائی اس ملک میں مہگائی کے خلاف ہے ہماری لڑائی ان لوگوں کے خلاف ہے جو کہتے ہیں کہ آپ بھارت ماتا کی جائے نہ کہیں تو پاکستان چلے جائیں ہماری لڑائی ان لوگوں کے خلاف ہے جو دو چار بچے اور دس بچے پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں ہماری لڑائی ان لوگوں کے خلاف ہے جو مسلمانوں سے ان کے اوٹ لینے کا حق چھننا چاہتے ہیں ہماری لڑائی ان لوگوں کے خلاف ہے جو لو جہاد اور گھر واپسی جیسی بات کرتے ہیں ہماری لڑائی ان لوگوں کے بھی خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف پندرہ منٹ کے لیے مسلمانوں کو وقت دے دیا جائے ہم بتا دیں گے ہم کون ہیں میں نہیں چاہتا کہ اس ملک میں دنگا ہو اس ملک میں فساد ہو میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں تمام لوگ شریک ہو جائیں پیش کرتا ہوں کیا بات ہے بھائی محبت پیار کا عیسار کا پرچم تمہیں دیں گے میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے محبت پیار کا عیسار کا پرچم تمہیں دیں گے میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے الگ مذہب ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں الگ مذہب ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں ہمیں تم گنگا جل دو اور ہم زمزم تمہیں دیں گے ہمیں تم گنگا ہمیں تم گنگا ہمیں حال آ گیا زمزم تمہیں دیں گے بہت شکریہ حضر نگرامی آپ اجازت دیں تو چند شیر میں اپنے مزاج میں پڑھ دو اس مزاج کے لیے جس کے لیے میں جانا جاتا ہوں یہ آتا ہو پیش کٹا ہوں آٹھ نومبر دو ہزار سولہ کی رات ہمارے ملک وزیراعظم ٹی وی پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد رات کے بارہ بجے کے بعد پانسو اور ہزار کی نوٹ ردی ہو جائے گی نوٹ بندی کا اعلان ہوتا ہے سیکڑو جانے جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں ہمارے ملک وزیراعظم صاحب کی فیصلے سے ہمارے ملک میں کالا دھن واپس آئے گا میں بہت خوش ہوا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں کالا دھن واپس آئے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنی جانے جاتی ہیں کتنے معصوموں کا انتقال ہوتا ہے لیکن کالا دھن ابھی تک نہیں آیا جی اشتی لاغو ہوتی ہے اور یہ تمام تر پریشانیاں میں چار مصرے پڑھتا ہوں گرہ آپ کے جذبات ہوں تو آپ تمام لوگ میرے ساتھ شریک ہو جائیں پیش کرتا ہوں میں تو دیکھا ہوں جی آتا ہوں نم فلس بیٹیوں کے ہاتھ میں کنگن ہی آئے گا جو جینا چاہتے ہیں سب نو جیون ہی آئے گا نم فلس بیٹیوں کے ہاتھ چاہتے ہیں سب نو جیون ہی آئے گا کرو تم نوٹ بندیاں لگاؤ پھر جی اشتی تم کرو تم نوٹ بندیاں لگاؤ پھر جی اشتی تم نچے دن ہی آئے گا نکالا دھن ہی آئے گا نکالا دھن ہی آئے گا بہت شکریہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ مجھے دعائے نصیب ہو رہے ہیں میرے تمام شائر بھائیوں کی حاضر نگرہ میں چار مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں ہندوستان اس وقت امن کی تلاش میں ہے ہندوستان کا ہر شہری چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں امن ہو سکون ہو شاید اسی کے لیے آج کے اس مشاعرے کا انعقاد بھی کیا گیا ہے لیکن امن کیوں نہیں آ رہا ہے کیا وجہ ہے اس کی میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں ماجد بھائی پیش کرتا ہوں چار مصرے اگر آپ کے جذبات کی ترجمہ نہیں ہو آپ کو لگے کہ میں سچ بول رہا ہوں تو آپ تمام لوگ میری آواز سے آواز ملائیں گے پیش کرتا ہوں جو ہے شاہی خزانہ اس پہ کنجوسوں کا قبضہ ہے ہر ایک شعبے کے اندر آج جاسوسوں کا قبضہ ہے جو ہے شاہی خزانہ اس پہ کنجوسوں کا قبضہ ہے ہر ایک شعبے کے اندر آج جاسوسوں کا قبضہ ہے ہمارے ملک میں چینوں سکون آئے تو کیوں آئے ہمارے ملک میں چینوں سکون آئے تو کیوں آئے ہمارے ملک بھارت پر تو منحوسوں کا قبضہ ہے واہ ہمارے ملک بھارت پر تو منحوسوں کا قبضہ ہے بہت شکریہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ میرا بھائی قیسر رانہ پچھلے مشاعرے میں میں بہت غزل غزل کر رہا تھا تھوڑے ہی دن میں مسلک چینج کر لیا اور آ گیا حالات ہے حضرت بہت اچھا میں پیش کرتا ہوں جو ہے شاہی خزانہ اس پہ کنجوسوں کا قبضہ ہے ہر ایک شعبے کے اندر آج جاسوسوں کا قبضہ ہے ہر ایک شعبے کے اندر آج جاسوسوں کا قبضہ ہے ہمارے ملک میں چینوں سکوں آئے تو کیوں آئے ہمارے ملک میں چینوں سکوں آئے تو کیوں آئے ہمارے ملک بھارت پر تو منحوسوں کا قبضہ ہے ہمارے ملک بھارت پر تو منحوسوں کا قبضہ ہے اور حاضر نگرانے آپ کو تین سال قبضے کے جاتا ہوں ہمارے ملک وزیراعظم ایک اعلان کرتے ہیں کہ ہماری سرکار آ جائے گی تو اچھے دن آ جائیں گے مسلمانوں کے بچوں کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہوگا دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوگا ہندوستان کے تمام شہریوں کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے آ جائیں گے آپ نے دیکھا کتنا وعدہ پورا ہوا ہمارے ملک وزیراعظم کا بلکہ تین سال کے بعد ایک سو تیس کروڑ لوگ اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کرتے ہیں ہندوستان کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ابھی تک نہ چھے دن آئے ہیں نہ پندرہ لاکھ روپے آئے ہیں مچار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ نتیجہ یہاں سے نکلے جو اس سے پہلے ڈلی میں نکلا ابھی حال ہی میں مہراشت کے ناندیر میں نکلا اور دگر ایم پی کے کئی شہروں میں نکلا پیش کرتا ہوں چاری پیشتا ہوں یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے جو دھوکا دینے والے تھے وہ دھوکا کھانے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگلا شہر پہتا ہوں مجھے لگے کہ نرپتگنج بیہار میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس شہر کو پہنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے بڑی جرات چاہیے لیکن مجھے پتا ہے مجاہد بھائی نے کہا تھا کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے ایک ایک شخص ایک ایک ہزار شخص کے برابر ہے جب ایسے بہادر لوگ یہاں بیٹھے ہوں توریز ہاشمی جیسا میرا بھائی بیٹھا ہو تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ شیر پڑھا جا سکتا ہے پیش کرتا ہوں جی آتا ہو یقیناً اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے جو دھوکا دینے والے تھے وہ دھوکا کھانے والے ہیں جو اچھے دن کلالچ دے رہے تھے کل تلک سب کو جو اچھے دن کلالچ دے رہے تھے کل تلک سب کو بہت جلدی انہیں کے اب برے دن آنے والے ہیں بہت شکریہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ میرے بات چانرین شبنم صاحبہ کو سننا ہے میں چاہتا ہوں کہ چار مصر اور پڑھ کر اپنی جگہ لے لوں اجازت ہے تھوڑا چاہ میں چاہ کے حوالے سے ہی پڑھنے جا رہا ہوں بھائی تھوڑا دو منٹ کے لیے روک دیا جائے بھائی چاہ والا ہو گیا سشتم ختم انشاءاللہ جو اچھے دن کلالچ دے رہے تھے کل تلک سب کو جو اچھے دن کلالچ دے رہے تھے کل تلک سب کو بہت جلدی انہیں کے اب برے دن آنے والے ہیں چائے اور میرا چار مصر اور پڑھنا چاہتا ہوں تبریز حاشمی میرا بھائی یہاں دانش مہدی پوری تشریف رکھتا ہے یقیناً آج کے اس مشاعرے کو سجانے میں سوارنے میں دانش کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے شاعروں سے رابطہ کرنے میں آج کے اس مشاعرے کو سجانے میں سوارنے میں ہم شورہ کو یہاں تک پہنچانے میں رابطہ کرنے میں دانش کا بڑا کردار ہے میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اور چار مصرے صرف میرے جذبات نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کے جذبات ہیں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے شعر اگر سچا ہو تو اب تمام لوگ کی تالیوں کی گوج میں میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں خزانے کو خزانے کو وہ اکرتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا اچندن کو اگر بطی سمجھ کر بیچ ڈالے گا خزانے کو وہ اکرتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا اچندن کو اگر بطی سمجھ کر بیچ ڈالے گا حکومت ہم نے اپنی دے دی ہائی کی چھائے والے کو ہمیں وہ چھائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا ہائے 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 ہائے